رحمان الرحیم اسلام علیکم میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے اس چینل عثمان مصطفی پر اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرلے اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی دبا دیجئے گا اور اگر آپ نے ویڈیو کبھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں جس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں سیکنڈ یئر فیزکس کی جو پہلا لانگ کویسٹن ہے جو اس کی پیرنگ چل رہی ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ کویسٹنز کو جس کو آپ پریپیر کر کے اچھے نمبر لے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیرنگ ہر دفعہ بچے پوچھ رہے اس سال بہت زیادہ کویسٹنز آ رہے ہیں کہ بچے پوچھ رہے تھے کیا اس دفعہ پیرنگ فالو ہوگی یا نہیں ہوگی تو پیرنگ تو ہنڈر پرسنٹ فالو ہوگی بورڈ کا ایک سیکنس ہوتا ہے بورڈ کی ایک سکیم ہوتی ہے بورڈ اسی کے اکارڈنگ پیپر سیٹر جو ہوتے ہیں اس کے پیپر بناتے ہیں وہ اس کو فالو ہنڈر پرسنٹ ہوگی لیکن اس دفعہ کیونکہ سمارٹ سلیبس ہے سلیبس آرہ سمارٹ ہے سبجک صرف تین ہے فیزک کمیسٹری اور میتھ یا بائیو سبجک صرف تین ہے تو میری سجیشن یہی ہے کہ آپ لوگ پیرنگ کو چھوڑ کر بھی آپ لوگ اگر امپروورز ہیں تو آپ پیرنگ بغیرہ کی طرف دھیان نہ دیں آپ کو سب کچھ پریپیر کرنا چاہیے پیرنگ کے علاوہ لیکن پھر بھی کچھ ایسے سٹوڈنٹ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ حالات ہیں ان کی پرپریشن بالکل نہیں ہیں ان کو کوئی ایسا شارٹ فارمولا مل جائے کوئی ایسی شارٹ چیز مل جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے پریپریشن کر سکیں اور پاس ہو سکیں سٹوڈنٹ کا صرف اور صرف ایم یہ ہوتا ہے وہ صرف پاس ہونا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو ہے تو آپ کم سے کم یہ کوئیسٹنز پریپیر کر لیں گے تو آپ پاس تو ہو ہی جائیں گے لیکن اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے اور اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آج کے جو چپٹر ٹویلو اور تھرٹین کے ایمپورٹنٹ لانگ آپ لوگوں کو میں بتاؤں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے چلو کہ بہت جلد میں ایک بکلٹ بکلٹ کیا دو تین پی ڈی ایف کے پیجز کے اندر شیئر کروں گا بلکہ میں وہ ویڈیو بھی بنا دوں گا جو سیکنڈ یئر فیزکس کے جو ایمپورٹنٹ لانگ ہیں ایمپورٹنٹ شوٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے میں ان کو پوسٹ کر دوں گا کہ آپ لوگ ان کو پریپیر کر لیں تاں کہ آپ لوگ بہت اچھے صرف اچھے نہیں بہت اچھے مارک سے اپنے سیکنڈ یئر کے ایکزیم میں لے سکیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹویلو اور تھرٹین پہلا لانگ جو ہے ہمارا وہ ان دو چپٹر کی پیننگ سے آئے گا اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ لوگ چپٹر ٹویلو اور تھرٹین یہ الیکٹرو سٹیٹک والا اور الیکٹرک کرنٹ ہے پورا چپٹر یعنی آپ اس کے سارے ایکسیس کے شارٹ بھی کر لیتے ہیں نومیریکلز بھی کر لیتے ہیں لانگ بھی جتنے سمارٹ لیبس کے کارڈنگ اگر آپ پورا پریپیر کر لیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ کے ٹوٹل کتنے مارک کی پریپریشن ہو سکتے ہیں یعنی کوئی بچہ اگر یہ چاہتا ہے وہ صرف اور صرف پاس ہونا چاہتا ہے یا کوئی ایسا شارٹ ٹرم کوئی دو تین چپٹر اس کو آتے ہیں تو میں آپ صرف بار ماہ اور تیر ماہ چپٹر کر لیں تو بار ماہ چپٹر میں سے چار شارٹ کوئسٹن آ رہے ہیں دو ایم سی کیوز آ رہے ہیں اور ایک لانگ اگر چار کوئسٹن ہے آپ کو پتہ ہے دو مارک کیوں ہوتے ہیں آٹھ اور ایم سی کیوز ایک نمبر کا دو آٹھ اور دس اور ایک لانگ پیپپٹر آپ اس کو پانچ نمبر کاؤنٹ کر لیں اور ایک لانگ چپٹر نمبر ٹھلٹیٹ میں سے آ رہاں تین نمبر کا تقریباً پیپٹر بنتا ہے ہمارے پاس چپٹر نمبر تھلٹین شارٹ میں سے آ رہے ہیں یعنی دونوں اگر ہم چپٹر پرپیر کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر کی تیاری ہو جاتی ہے وہ ٹونٹی مارکس مطلب ٹونٹی مارکس تو کنفرم ہے اگر آپ کو یہ دو چپٹر سارے اچھے طریقے سے آتے ہیں تو ٹونٹی مارکس آپ کے کنفرم ہے ٹونٹی مارکس کہیں نہیں جانے والے اور اگر آپ لوگ باقی چپٹر کے ایک ساتھ کے ایک چپٹر اور کر لے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ پاس ہو سکتے ہیں یہ تو ایک کنفرم گیس ہے جنگوں نے کچھ بھی نہیں آتا اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتاؤ جو پریویس پریکٹس چلی آ رہی تھی اب بورڈ نے یہ کچھ بھی نہیں بتایا ہوا لیکن ہم پریویس بورڈ کے پیپرز لے کر ہم لوگ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایسی ہی ہوگا چپٹر نمبر ٹویلو الیکٹرو سٹیٹک میں سے ہمیشہ لانگ کوئس چناتا تھا تھیروٹیکل بیس اور چپٹر نمبر ٹویلو الیکٹرک کرنٹ میں سے ہمیشہ جو لانگ کوئس چناتا ہے وہ نومیریکل بیس آتا ہے اور میں اسی پریکٹس کو ہی بتانے لگا ہوں کیونکہ پریویس آپ چار پانچ بورڈ کے پیپر دیکھیں کسی بھی بورڈ کے پنجاب بورڈ کے دیکھیں یہی سیکوست چلا آ رہا ہے بہت کم ایسا ہوا ہے چپٹر نمبر ٹویلو یا تھرٹین الیکٹرک کرنٹ والے میں سے کوئی تھیروٹیکل کوئس چن بورڈ کے پیپر میں آیا ہے ہمیشہ نومیریکل ہی آتا ہے لیکن اس دفعہ بھی امید یہی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ چپٹر نمبر تھرٹین میں سے نومیریکل ہی آئے گا لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اس کے لانگ بھی بتا دوں گا نومیریکل تو سمارٹ لے بس میں پہلے چپٹر کے تین ہیں تین یا چار ہیں وہ آپ لوگ اگر سارے کر لے تو دی بیسٹ لانگ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے سٹورنٹ ہے تو پہلے چپٹر کے جو لانگ آنے کے چانسیز ہیں الیکٹرو سٹیکٹر کے وہ ایک لانگ کوسٹن ہے گازز لا کی سیکنڈ اپلیکیشن اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹرک پوٹنچل والا ٹاپک ہے اور تیسرا جو لانگ کوسٹن ہے وہ ہے انرجی سٹورڈ انہ کپیسٹر الیکٹرک پوٹنچل ایٹا پوائنٹ چارج دیو تو ان انفنٹی چارج یہ والا ٹاپک جو ہے یہ تین لانگ مست ہیں اگر آپ بورڈ کے پریویس پیپر دیکھیں میں نے پورا نیلسس کر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں انہی تین لانگ کے آگے پیچھے مارا بورڈ کا پیپر گھوم رہا ہوتا ہے یہ تین لانگ آپ نے چپٹر نمبر ٹویلو میں سے کر لینے ہیں چپٹر نمبر تھرٹین کے آپ نمیریکل کر لیں گے تو وہ آپ فائیو سکس سیون اور ایٹ اس کے نمیریکل سمارٹ لیبس کے کارڈنگ تین آخر والے نمیریکل جو ہے وہ ڈائیوگرام والے ہیں اگر آپ دیبسیٹ ہے نہیں تو اس سے اوپر والے دو نمیریکل ہیں دائیوگرام سے 5 یا 6 ہے 4 یا 5 ہے اگر وہ والے نمیریکل میرے پاس ابھی بک نہیں ہے آپ کنفرم کر لیجئے گا دائیوگرام والے نمیریکل چھوڑ کے اس سے اوپر جو دو نمیریکل ہیں 4 فائیو ہیں یہ 5 سکس ہے اگر آپ ان کو کر لیتے تو ان دنوں میں سے کسی ایک عانے کے چانسے سے زیادہ ہے اگر اس کے باوجود آپ لوگوں کی یہ question ہوگا chapter number 13 electric current میں سے بھی آپ لوگوں کو long بتا دیے جائے تو وہ potentiometer اور wheatstone bridge کے maximum chances ہے اور resistance اور resistivity والا ایک topic ہے resistivity والا conductance, resistivity, temperature coefficient والا ایک topic ہے یہ تین long سے آپ اس کے prepare کر لیں تو آپ لوگوں کے یہ paper ہے 100% امید کرتا ہوں انہی questions میں سے آئے گا تین میں نے long بتا دیے آپ کو chapter number 13 کے اور تین ہی long question میں نے آپ کو chapter number 12 کے بتا دیے chapter number 12 کے numerical بہت easy ہے 4-5 numerical اگر آپ وہ کر لے تو وہ bonus ہوگا آپ کی satisfaction کے لئے اگر نہیں بھی کرتے تو chapter number 13 کے numerical آپ کو جو میں نے بتائی ہے وہ ضرمست کرنی ہے کیونکہ chapter number 13 میں سے chances numerical کے زیادہ ہیں اس کے بعد میں اگلے ویڈیو لے کر آؤں گا تب تک کے لئے آپ نے دوست اور حسن مصطفی کو اجازت دے اللہ حافظ